سوانجڑا ایک ایسا درخت ہے جو پر پاکستان میں پایا جاتا ہے جدید سائنسی تحقیق کے مطابق امریکہ اور پورے یورپ میں اس درخت پر حلچل مجی ہوئی ہے تحقیق دان اور گزائیت کے ماہرین اس کی کرشماتی خاصیتوں پر حیران ہے مگر افسوس ہے کہ ہمارے پاس اس درخت کو بھیڑ اور بکریاں خواہ رہی ہیں سوانجڑا میں لا تعداد بیماریوں کا علاج ہے یہ ایک کمیائی درخت ہے تحقیق بدہ رہی ہے کہ یہ ایک ایسا درخت ہے جس میں نہائیتی سستہ اور تمام امراض کا علاج موجود ہے سوانجڑا کو طاقت کا ستشمہ بھی کہا جاتا ہے اس کا افل اور شاکھیں بھی مفید ہیں مگر اس کے پتے سب سے زیادہ مفید ہیں کہا جاتا ہے کہ سوانجڑا تین سو بیماریوں کا حل ہے یہ خاص کر کے بڑے لوگوں کے لیے نہائیتی مفید ہے اس کا استعمال یاداش کو بہتر بناتا ہے اس کو صحت کا عالمی ادارہ و ایشو بھی بہت عرصے سے ہیل سپلیمنٹ کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے یہ چیرے میں جوڑے پڑھنے سے روکتا ہے سوانجڑا جسم کی قدرتی مدافعت کو بڑھاتا ہے دماغ اور آنکھوں کو گزہ دے کر ان کی طاقت کو بڑھاتا ہے جگر اور گردوں کے کام کو تیز کرنا اور ان کو طاقت پر بنانے کا کام کرتا ہے حیات میں کے نظام کو درست کرنا جسم کو صحت مند اور کون کو ساف کرتا ہے جسم میں کسی بھی قسم کی سوجن کو رکھتا ہے جسم میں شگر کی لیبل کو برقرار رکھتا ہے سوانجڑا میں ویٹامین مادنیات اور دوسری انسانی ضرورت کے فوائدے بھی شامل ہیں اس کے سو گرام خوشک پتوں میں دھائی سے تیس گناہ زیادہ پروٹین گاجروں سے دس مرتبہ زیادہ ویٹامین ای کیلے سے پندرہ مرتبہ زیادہ پوڑے شرم دوسر سے سترہ مرتبہ زیادہ کیلشیم مالٹے سے بارہ مرتبہ زیادہ ویٹامین سی موجود ہے اس سے کون میں شگر کم ہوتی ہے اس کے پتے فل اور فول مادے کی جلن کو کم کر کے اسے تھنڈا رکھتے ہیں سوانجڑے کو سلات میں کچھا بھی کھایا جا سکتا ہے کولسٹرول کو صحت مند ہرڈیوں میں رکھتا ہے اور یہ ایسا درخت ہے جو دماغ کو سکون آنکھوں کی روشنی جاداش میں بہتری اور ڈپریشن سے نجات الواتا ہے اس لیے یہ درخت گزائی کمی کے لیے نہائیتی مفید ہے اگر اس کے پتوں کو سبزی کے طور پر دن میں ایک مرتبہ کھایا جائے تو دو وقت کے کھانے کے برابر گزا ملتی ہے اس میں پالک سے نو مرتبہ زیادہ آئرن گردم سے چار مرتبہ زیادہ فائبر موجود ہے